جی محمد جی بتائیے جب آفرہ دیتھ آف مفتی محمد سعید تو آپ نے بہت ٹائم لیا گورنمنٹ یعنی کہ الائنس بھی بی جے پی کرنے کے لیے تو کیا وجواہ تھے اور پھر کیوں آپ نے اس اتنی دیری کے بعد آپ نے ایکسپٹ کیا ہے کہ ان سے الائنس کرنے ہی نہیں بیسکلی جو دس مینے جب مفتی صاحب وزیرالہ رہے اور ہم نے ایک ایجنڈ آف الائنس بی جے پی کے ساتھ سائن کیا تھا جس میں یہ تھا کہ تین سو ستر کے ساتھ چھے چھاڑ نہیں ہوگی ایس ہرستان کے ساتھ بات ہریت کے ساتھ بات چیت اور بھی کئی مسئلے تھے ٹرانسفر پاور پروجیکس واپس لینا ان سے تو جب مفتی صاحب چلے گئے تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ جب تک کہ بی جے پی مجھے پہلی ہی پریکٹیکلی کوئی چیزیں نہیں دے گے تب تک میں سرکار نہیں بناوں گے اور میں نے اپنے لوگوں سے بھی کہا میں نے کہا یہ صحیح ہے مفتی صاحب کا یہ فیصلہ ہے اور بحث ہے کہ ایک بیٹی کے مجھے ان کے فیصلے پر عمل کرنا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ بی جے پی کتنا اپنے وعدے پر کھرا اترتی ہے اور اس کے لیے میں نے دو تین چیزیں شرطے رکھی بی جے پی کے سامنے ایک تو میں نے کہا پاور پروجیکٹ جو ہمارے ہیں دو نہیں چار نہیں کم سے کم ایک ہمیں واپس کر دیجئے اس میں آپ کو پیپر سائن کرنے کوئی زیادہ کرنا نہیں ہے اس کے علاوہ میں نے کہا کہیں کہیں آرمی کے پاس ہماری زمینیں ہیں جیسے ٹٹو گراؤنڈ ہے انتاک ہائی گراؤنڈ ہے کرگل کا خربتوں پلیٹو ہے اور بھی ک چیزیں ہیں اگر آپ ان کو کر لیں تو ہو سکتا ہے اس میں جمہور کشمیر کے لوگوں کا بھی اعتماد بڑھ جائے گا اور ہمارا بھی اعتماد جو ہے بڑھ جائے گا کہ نہیں یہ جو مفتی صاحب نے فیصلہ کیا تھا بی جے پی کے ساتھ ہاتھ ملانے کا جمہور کشمیر کی بقا کے لیے کسی اجنڈے کے تحت تو وہ بروسہ لوگوں کا ہم دوبارہ قائم کر سکتے ہیں پر بدقسمتی یہ ہوگی کہ جس وقت میں بی جے پی کے ساتھ میری یہ بات سیت چل رہی تھی آپ کو معلوم ہے تین مینے میں نے سرکار نہیں بنائی تو ہماری جماعت کی اندر سے ایک ایسا ٹولہ نکلا ایک ایسا گروپ نکلا جنہوں نے دلی میں ناکپور میں جا کے بی جے پی سے ملاقات کی مجھے اس کے بارے میں بعد میں انفرمیشن ملی اور ان کو بولا کہ مہور مفتی تیار نہیں ہو رہی اس کو رہنے دیجئے ہم پی ڈی پی میں ایک پی ڈی پی کو اکوڈ ڈیوائیڈ کر کے تقسیم کر کے ہم آپ کو سترہ اٹھرہ ممبر دیں گے اور ہم سرکار آرام سے بنا سکتے ہیں آپ مہور مفتی کی بات کو چھوڑ دیجئے تو اس سے کیا ہوگی کہ میری جو اس وقت تک پوزیشن تھی میں ایک طاقت کی پوزیشن سے بات کر رہی تھی اور بی جے پی والے مجبور تھے اس وقت سرکار بنانے کے لیے جب ان کو دوسرا آپشن ملا ایک مدبادل ملا کہ مہور مفتی نہیں آتی ہے تو اس کی پارٹی میں کوئی ایسے لوگ ہیں کچھ ایسے ایمیل ایز ہیں کچھ ایسے لیڈر ہیں جو کسی حد تک بھی سرکار بنانے کے لیے جا سکتے ہیں تو اس سے میری پوزیشن ک اگر یہ لوگ سرکار بنائیں گے اور کرکو خدا نہ خاصتہ تین سو ستھر پہ یا دوسرے جو ہمارے جمہور کشمیر کے جو ہمارے مقاصد ہیں جو ہمارے انٹرنس ہیں اگر اس پہ انہوں نے کمپرومائس کیا تو لوگ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے بولیں گے کہ اس کے باپ کا فیصلہ تھا بی جے پی کے ساتھ انہوں نے ایک الائنس کیا تھا یہ نہیں مانی اور اس لیے اس وقت جو کوئی جو بھی خرابی ہوتی تو اس کو لوگ میرے سر پہ ملتے تو اس لیے بہت ہی مشکل حالات میں بہت ہی بہت ہی بہت ہی ہی ہارٹ جس کو کہتے ہیں بہت ہی برے دل سے اس وقت پھر مجھے مجبور ہو کے بی جے پی کے ساتھ سرکار بنانا پڑی ہے بی بی یہ پردہ کیوں ہے کون لوگ تھے وہ جو گئی تھے میرے خیال میں لوگ جانتے ہیں اچھی طرح سے ان کا ذکر کئی بار ہوا ہے لوگوں کے میں ہوا ہے اچھی طرح لوگ جانتے ہیں مجھے لگتا ہے میرا وہ نام لینا ضروری نہیں ہے وہ ایسے لوگ جو ہمیشہ اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں ایسے لوگ جن کو ہم نے پی ڈی پی نے لایا اور ایم ایل اے بنایا اور اس کے بعد منسٹر بنایا ہے بڑے بڑے عہدے دیئے تو وہی لوگ ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ ایک جو سیاست ہے یہ ہمیشہ اقتدار میں رہنے والی ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا ہے مفتی صاحب نے پچاس سال میں مشکل سے وہ دس بارہ سال سے اقتدار میں رہے ہیں باقی انہیں اپوزشن میں ٹائم گزارا میں بھی اتنے سالوں سے بائیس سال سے ہوں میں دو سال چیف منسٹر رہی ہوں باقی انہیں اپوزشن میں رہی ہوں تو اس لئے جو ہماری جماعت پی ڈی پی ہے یہ ایک تحریک ہے یہ سرکار حاصل کرنے کے لیے نہیں بنائی تھی مفتی صاحب نے یہ بنائی تھی جمہو کشمیر کے لوگوں کو مسئبت سے نکالنے کے لیے اور جمہو کشمیر کے مسئلے میں مدد کرنے کے لیے تو اس میں اقتدار جب ہمیں ملا دو ہزار دو سے لے کے دو ہزار پانچ تک تو ہم نے مزفرہ باد روڈ کھولا ہم نے پاکستان سے ڈائلوگ کروایا یعنی اقتدار اگر ملے بھی اس کا کس طرح استعمال کرنا چاہیے یہ مفتی صاحب نے اپنے ٹائم میں دکھایا اور یہی چیز وہ بی جے پی کے ساتھ دوبارہ دوہرانا چاہتے تھے بہت بدقسمیدی کی بات ہے کہ یہ جو روزانہ جو یہاں گولیاں چلتی ہے خون خرابہ ہو رہا ہے اور ہمارا ہمیشہ یہ ماننا ہے کہ جمہو کشمیر کے مسئلے کا حل باتچیت ہے اور اس باتچیت میں پاکستان کے ساتھ بھی بات کرنا ضروری ہے کیونکہ جب آپ پاکستان کے ساتھ اپنے رشتے صدہ رہیں گے اس کا سیدھا اثر جمہو کشمیر کے حالات پر پڑتا ہے تب ہی آپ کی حریت والوں کے ساتھ جیسے ہوم منسٹر نے کہا کہ میں نے کئی بار حریت والوں کو بلا شرط و شروع باتچیت کی آفر دی مگر وہ انہوں نے دروازے بند کیے تو میرا یہ ماننا ہے یہ پاکستان کے ساتھ ایک کڑی ملتی ہے ایک حریت والوں کے ساتھ ملتی ہے تو آپ پاکستان سے بات کریں گے حریت سے نہیں کریں گے حریت سے کریں گے پاکستان سے نہیں کریں گے تو یہ بات بنتی نہیں ہے امران خان نے سیدھا کہہ رہا ہے باتچیت کے لئے آپ کو نہیں لگ رہا کہ مرکزی پیچھے ہٹ رہا ہے ہم وہی کہتے ہیں کہ یہ جو دوہزار انیس کے الیکشن کی وجہ سے اور بھی جو ہماری کنٹری میں اس وقت پولٹکس چل رہی ہے بہت ہی جس میں جمہور کشمیر کو ایک مہرہ بنایا جاتا ہے بار بار ہمارے ملک کی پولٹکس میں جمہور کشمیر ایک مہرہ بنتا ہے اسی لیے شاید پاکستان کے ساتھ جو بات چیت کی آفر ہے اس کا صحیح یہاں سے ریسپانس نہیں مل رہا ہے جو میں سمجھتی ہوں گلت ہے اگر ہم ہمیں خون خرابہ روکنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پاکستان کے جو آفر آئی ہے اس کا بھی مدبادل یہاں سے جواب دینا چاہیے مصبت جواب دینا چاہیے اور یہاں بھی بات چیت کا سلسلہ شروع کرنا چاہیے مرموچی یہ باس ہے ہمیں کھوٹا پرزا مرموچی یہاں سے سوال چاہیے جو مرموچی جب بریک ہوئی تو آپ نے کمپل کیا تھا انہیں شعور پر جو ایجنڈ آف ایلائنس میں لکھے تھے تو ان کو خدشہ تھا کہ آپ شاید ایلائنس خود ہی بریک کریں گے اس سے پہلے انہوں نے ایلائنس بریک کی تو یہ کہاں تک سچ ہے دیکھیں بی جی پی کا جو ایجنڈا ہے وہ بالکل الگ ہے جو ہمارا ایجنڈا ہے اس پہ عمل ہو رہا تھا سب سے پہلی بات کوئی دس سے بارہ ہزار نوجوانوں کے خلاف میں نے ایف آئر واپس لیے میں نے جو کٹھوا کا کیس ہوا اس میں سی بی آئی کو دینے کے بجائے میں نے دو منسٹر ڈراب کروائے آپ کو شپین میں جو ایس پی کے خلاف ہم نے سوری پلیس کے آرمی کے خلاف ہم نے ایف آئر درج کی جہاں سیکیورٹی فورسز گلتی کرتے تھے ہم ایف اسی طرح بات چیت کی بات پاکستان کے ساتھ بات چیت کی بات ہریت کے ساتھ بات چیت کی بات میں یہ روز بولتی تھی جو شاید کہیں نہ کہیں بی جی پی والوں کو سوٹ نہیں کرتا تھا پینتیس اے پہ بھی میں نے پرائیم نیسٹرز کو کہا کہ اگر آپ نے پینتیس اے کے ساتھ چھت چھاڑ کی عدالت کے ذریعے یا کسی اور ذریعے تو ہمارے لیے آپ کے ساتھ رہنا آسان نہیں ہم چھوڑ دیں گے تو مطلب یہ ہے کہ جو پی ڈی پی کا ایجنڈا ہے اس پہ تو عمل ہو رہا تھا کیونکہ آپ نے اس سے پہلے دیکھا ہے کہ کانگرس کی سرکار دس سال تھی سینٹر میں کبھی سیز فائر نہیں ہوا انسی اور کانگرس کی سرکار چھ سال تھی کوئی ایف آئر واپس نہیں ہوئے لیے جس طرح میں نے لیا حالانکہ بہت پترا ہو رہا تھا تو یہ سب چیزیں بی جی پی کو سوٹ نہیں کرتی تھی اور ان کو یہ بھی خدشہ تھا کہ جس طرح وہ میں بار بار پاور پروجیکت واپس کرنے کی بات کر رہی ہوں پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنے کی بات کر رہی ہوں تو ان کو تو یہ بھی خدشہ تھا کہ شاید ایک ٹائم آئے گا تو یہ تنگ آ کے چھوڑ دے گی تو اس لیے ان کو سوٹ نہیں کیا ہمارا ایجنڈا تو انہوں نے ویڈراک کیا اور میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں کے سامنے یہ بات آگئی کہ اگر ہم نے خدا نہ خواستہ میں نے دو سال میں کوئی سمجھوتا کیا ہوتا ہے بی جی پی کے ساتھ تو یہ سرکار چھ سال سے بھی زیادہ چل سکتی تھی جاید مصطفی نے یہاں سے چلے گئے سینئر لیڈر تھی تو آپ کو لگ رہا کہ پارٹی پ دیکھیں جعبد مصطفی امیر صاحب میرے چھوٹے بائی جیسے میں نے ہمیشہ ان کو اس بائی ٹریٹ کیا ہے وہ پارٹی سے چلے گئے ایسا میں نے کہا کہ آپ پارٹی ہمیشہ جو ہے لوگ پاور میں نہیں رہ سکتے ہیں کبھی اپوزشن کبھی تو ان کو منسٹر بھی بنایا اور اچھے تعلقات رہے ہیں ہمارے ان کے ساتھ تو میں کوئی بھی بات ان کے خلاف کہہ کے میں نہیں چاہتی ہوں کہ جو میرا ایک رشتہ اس کے ساتھ تھا اس رشتے کو میں کوئی ذکھ پہنچاؤں